ناظرین افغانستان کو مٹی کا ڈھیر بنانے کے بعد وہاں پر ہزاروں گردنیں کاٹنے کے بعد کئی افغانیوں کو بے گھر کرنے کے بعد کئی بچوں کو یتیم کرنے کے بعد ہزاروں خواتین کو بیبا کرنے کے بعد آج امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنے خلطی کا اطراف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جانا افغانستان میں جنگ کرنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں بقاعدہ طور پر اطراف کیا ہے کہ افغانستان میں جانا وہاں پر جنگ کرنا یہ ہماری تاریخ کا سب سے بدترین فیصلہ تھا یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی اور آج کی اس میں ویڈیو میں جو بائیڈن کا خطاب ہے وہ ساری جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کی منافقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس جو خطاب تھا اس میں جو بائیڈن نے جو واقعہ ہوا تیارے سے گرنے کا اس کے بارے میں بات کی جو افغان فورسز تھیں ان کی ہارنی کی جو وجوہات تھیں وہ بھی بڑی دلچسپ دلچسپی کے ساتھ بتائی ہیں جو بائیڈن نے وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج سے چالیس دن پیچھے لیے چلتا ہوں اور جو بائیڈن ہی کا جو ایک پریس کانفرنس کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت یہ جو چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ پورا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو چلا رہا ہے اور بار بار جو بائیڈن نے جو باتیں کی تھی اسی کو بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی منافقت دیکھئے کہ آج سے چالیس دن پہلے تک یہ کیا باتیں کر رہے تھے اب آج جولائے دوہزر اکیس کو جو بائیڈن جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو کہ روٹین کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں ان سے افغانستان کے حوالے سے سوال کر جاتا ہے ان سے صحابی پوچھتا ہے کہ پریزیڈن صاحب بتائیے کہ کیا افغانستان میں جو تالبان ہیں ان کا قبضہ جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے یہ وہ وقت تھا جب تالبان نے پیش قدمی کا خاص کیا تھا اور کچھ ازلا پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور دوسرے صوبوں کی طرف وہ منصوبہ بندی بنا رہے تھے آگے بڑھنے کی اور اسی دوران جب ان سے پریس کانفرنس ہوئی اور سوال ہوا کہ کیا تالبان کا قبضہ ناگزیر ہو چکا ہے تو جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ بڑے اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں نو ایبسلوٹلی نوٹ اب اس پر وہ جو سامنے صحابی بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور امریکی صدر جو ہے وہ عوام کو بے وقوب بنا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے اس کی وضاعت دیں تو وضاعت جو بائیڈن صاحب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں افغان کے پاس اتنی فورسز ہیں افغان گورنمنٹ کے پاس ہم نے انہیں اسلحہ دیا ہے ہم نے انہیں اتنے پیسے دی 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 ہیں ہم نے انہیں ٹینکس دی ہیں ہم نے انہیں جہاز دی ہیں تو ان کی جو آرمی ہے وہ بہت بڑی آرمی ہے بہت ہی سٹرونگ آرمی ہے ہم نے بیس سال ان کو ٹرین کیا اور وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ تالبان کو کچل سکتی ہے یہ بائیڈن صاحب کے الفاظ تھے اور پھر ان سے ایک اور صافی نے یہ سوال کیا کہ پریزیڈن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو افغانستان میں اور ویتنام میں کوئی مماسلت لگتی ہے ویتنام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کولڈ وار کے دوران ایک ویتنام وار ہوئی تھی امریکہ کی اور یہ ان کی تاریخ کی ایک بدترین وار تھی امریکہ کی جس میں انہیں انتہائی عبرتناک شکست ہوئی تھی تو پریزیڈن صاحب کہتے ہیں نو اس میں تو کوئی مماسلت نہیں ہے اب وہ صافی آگے سے پھر ایران ہوتا ہے کہ زمینی حقائط تو کچھ اور ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سر اس کی وضاعت دیں تو وہ اس کی وضاعت یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ویتنام وار میں یہ ہوا تھا کہ جو ایمبیسی تھی ہماری امریکن ایمبیسی اس میں سے ہمیں اوپر ہیلیکاپٹر سے بندے نکالنے پڑے تھے ان کو سیف کرنے کے لیے اتنے گھمبیر حالات ہو چکے تھے تو آج ہمیں افغانستان میں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ ہمیں اپنی ایمبیسی سے اسی طرح ہیلیکاپٹر سے بندے نکالنے پڑ رہے ہوں یا پھر ایرپورٹس پر اتنا رش ہو کہ لوگوں کو باہر جانے کی جو ہے وہ ان کو جگہ نہ مل پا رہی ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ دو پچھلے دو تین دنوں میں یہ دونوں واقعات ہوئے امریکہ نے اسی طرح بہتنام سے ایمبیسی کے اوپر سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے اپنے بندے نکالے اور اس کے علاوہ جو ایرپورٹ پر ہوا کل وہ آپ سب نے دیکھا کس طرح وہاں لوگ مرے اور امریکنز جو ہیں وہ اتنے منافق تھے جن جو ساتھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے انہیں چھوڑ کر اور وہ یہاں سے فرار ہوئے جیسا کہ انہوں نے بہتنام میں کیا تھا اب یہ تو آج سے چالیس دن پہلے اس کی ایک پریس کانفرنس کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے یہ منافق لوگ ہیں اور یہ کتنی جو ہے وہ کس طرح سے عوام کو بے وقوع بناتے ہیں زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں لیکن دنیا کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اور پھر جو ان کا میڈیا ہے وہ پروپاگیٹ کرتا ہے اب میں آپ کے سامنے جو اس نے کل قوم سے خطاب کیا ہے وہ جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی معصوم سی اور مصنوعی جو ہے وہ شکل بنا کر سنجیدہ شکل بنا کر جو بائیڈن صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے انیس منٹ کی یہ اس سے پریس کانفرنس کہلیں یا قوم سے خطاب کہلیں اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن اس کا دلچسپ نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں لیا صحافیوں سے کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ ان سے بڑے سخت سوال ہونے ہیں اور ساری چیزیں ان سے پوچھی جانی ہیں تو جو بائیڈن صاحب ہیں جو ہی ان کا یہ خطاب پورا ہوئے تو وہ انہوں نے دور لگا دیئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے اپنی غلطی کا بقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے اغانستان میں جانا یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی ان کی اس تاریخ کا سب سے بہترین فیصلہ تھا جو پچھلے جو صدور گزرے ہیں انہوں نے کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو اپنا فیصلہ ہے افغانستان سے فورسز نکالنے کا اس کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ یہ رائیڈ ٹائم پہ رائیڈ ڈیسینئن تھا بلکہ ہمیں یہ فیصلہ اب سے بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ ہم کتنی اور جانوں کی قربانی دیں گے یقینی طور پر انہیں اپنی فورسز کی جانوں کی پرواہ تھی لیکن وہاں جو لوگ ہلاک ہوئے جتنے خاندان تباہ ہوئے ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کوئی نیشن بیلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے جو افغان فورسز کی ناکامی ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی تھی کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی لاکھوں میں فوج ہے اور ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے انہیں بہترین طور پر ٹرین کیا گیا ہے سپیشل یونٹس ان کے پاس ہیں اور وہ طالبان کو کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پر بھی بائیڈن نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ اس پر بہت سرپرائز ہوئے ہیں یعنی دنیا کو سرپرائز دینے والا جو امریکہ ہے وہ اب خود سرپرائز ہو رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بلکہ اب یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ بائیڈن نے اشرف غنی کو بہت سخت تنقید کیا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ میں اشرف غنی سے رابطے میں تھا اور وہ مجھے ان سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکالیں ٹھیک ہے کوئی جو رہنماؤں کے ساتھ بات کریں اور طالبان کی یہ جو پیش قدمی ہے اس کو روکیں اور آپ کے پاس اتنی فورسز ہیں ہم نے آپ کو اتنی اسلحہ دیا ہے اتنی بلین ڈالرز خرچ کی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پھر اپنے پیسے جس کو دیتا ہے اس کو جتاتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی جتاتا رہا ہے اور اب افغانستان کے ساتھ بھی جتا رہا ہے تو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو بائیڈن نے سارا ملبہ جو ہے اشرف غنی پر ڈال دیا افغان فورسز پر ڈال دیا کہ آپ کی وجہ سے شکست ہوئی ہے ہم نے تو آپ کو ہر چیز پروائیڈ کر دی تھی اب یہ آپ کا کام تھا کہ آپ افغانستان کے لوگوں کو ان دہشت گردوں سے اور وحشی لوگوں سے پروٹیکٹ کرتے لیکن آپ نہیں کر سکے اور اس طرح اس نے جو سارا ملبہ ہے وہ ان پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ جو افغانی ہیں یہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے یہ جو افغان فورسز ہیں یہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی تو ہم پھر کیسے ان کو پروٹیکٹ کرتے تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی ڈیل سے پہلے جو آخری تین سال تھے آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ جو امریکن فورسز تھی وہ آپریشن سے ہٹ گئی تھی یہ جو آخری ان کے دو سے تین سال ہیں آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو افغانستان میں طالبان کے خلاف جو فورسز لڑ رہی تھی وہ دراصل افغان فورسز تھی جو آپریشن کی جا رہے تھے وہ افغان فورسز کی جانب سے کی جا رہے تھے امریکن فورسز نہیں کر رہی تھی تو آج یہ جو صاحب بادوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان فورسز ہیں وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی اور دوسرا انہوں نے جو تیارے والا معاملہ ہوا ہے جو کل بندے وہاں سے گریں اور جو وہاں پر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر بھی بات کی کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ تو وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم نے تو ان کو خطرے سے آگاہ کر دیا تھا لیکن وہ لوگ ہوتھول تھے کہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے وہ انہوں نے بروقت اقتماعت نہیں کیے لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ یہ اس نے خود کہا تھا کہ وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے جو آر جولائی کی پریس کانفرنس تھی اور کہا تھا کہ طالبان کو تو ہم کچل کے جو افغان فورسز ہیں وہ کو کچل کے رکھ دیں گی لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیارے والا معاملہ ہوا ہے یہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ پہلی وہاں سے نکل جاتے لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ہوتھول تھے کہ یہاں پر ایسے حالات نہیں ہوں گے طالبان یہاں پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے تو یہ اور دوسرا اس نے ایک اور آخر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو دھمکی لگائی ہے بڑی سخت قسم کی دھمکی لگائی ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ان خلاق کو کوئی نقصان پہنچایا ہمارے جو فوجی وہاں پر موجود ہیں یا ڈپلومیٹس وہاں پر موجود ہیں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہم تباہ کن فورس کے ساتھ طالبان کو جواب دیں گے اور بہت ہی صدید قسم کا یہ جواب ہوگا طالبان کا یعنی امریکہ بادر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے شہریوں کو کوئی نقصان ہوا تو پھر تباہ کن جواب دیں گے لیکن اگر کسی دوسرے شہری کو کوئی مارا جاتا ہے وہ جہاز سے گر جاتا ہے یا ہم اسے تھڑے مار کے گرا دیتے ہیں تو اس کا ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہے اس کا ہم جواب دینے کا جواز نہیں رکھتے تو یہ مین پوائنٹ سے جو ہے اس کے بائیڈن نے جو پریس کانفرنس کی یا قوم سے خطاب کیا یہ اس کے مین پوائنٹ سے انیس منٹ میں وہ سنجیدہ سی شکل بنا کے مسنوعی سی شکل بنا کے اور چہرے پر جو ہے وہ جو اداسی تاریخ کیے ہوئے اور بڑے اس نے مسنوعی طریقے سے یہ خطاب کیا ہے انیس منٹ کا یہ خطاب تھا اور جو ہی خطاب یہ اس کا ختم ہوئے ہیں اپنی باتیں اس کی ختم ہوئے ہیں ادھر سے صحافی چیخنا شروع ہو گئے ہیں ہر کسی کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے لیکن بائیڈن صاحب وہ وہاں سے اب نکل گئے ہیں تو یہ اب صورتحال ہے یہ امریکہ کی منافقت ہے اور یہ ان سب لوگوں کے لیے سبق ہے جو امریکہ کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں یا چاہے یہ پاکستان کے لوگوں یا پھر افغانستان کے لوگوں کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور دیکھئے کہ افغانستان کو کیا ظلم نہیں کیا امریکہ نے وہاں پر کتنے بچوں کو انہوں نے مارا ہے دیکھیں بیس سال سے یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے افغانی تو سوچئے ان کا کیا اب مستقبل ہوگا نہ انہوں نے کبھی سکول کا مو دیکھا نہ کبھی تعلیم دیکھی اور اتنا بیک ورڈ جا چکا ہے بے شک وہاں پر اب طالبان کا حکومت لے چکے ہیں لیکن جو افغانستان کی پسماندگی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو وہاں پر ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے تو اب جو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑنی ہے جو بائیڈن نے امریکہ نے اور سارا ملبا ان پر ڈال دیا ہے لیکن یہ ایک تاریخی سبق ہے جو سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے اب وہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کبھی دوسرے کسی ملک میں نہ جائیں کبھی کسی دوسرے ملک کی زندگی کو جہنم نہ بنائیں اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی فورسز ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں سے ان کو نکالیں اور ہر ملکی اپنی خودمختاری ہوتی ہے اور ہر ملک کے لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندہ چن سکے اپنی حکومت بنا سکیں تو یہ جو بلا وجہ یہ دخل کرتے ہیں جا کر اور مائٹ کے فورس کی وجہ اپنی فورس سے طاقت کے زور پر جو دخل اندازی کرتے ہیں اس سے ان کو پریز کرنا چاہیے اور میں امریکن جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو اٹھائیے اور اپنی جو حکومت ہے اس کو یہ باور کروائیے کہ وہ آئندہ کبھی کسی ملک میں نہ جائے جب آپ کے فوجی شہید ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن جب دوسرے ملکوں میں لوگ مرتے ہیں جب کسی کا باپ مرتا ہے یا کسی کا بیٹا اس کے سامنے اس کی گردن کاٹی جاتی ہے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے لمحال بانہما ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں جائے دیجئے اللہ حافظ